اسلام علیکم تو میرے پیاری ویورس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب فیملی ہیں میرے بین بھائی سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں آباد ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ بھی جہاں رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں اور پھولوں کی طرح ہستے اور مسکراتے رہیں تو پیاری ویورس کافی عصر کے بعد آج پہلا ویلوگ بنا رہے ہیں کافی دن ہم یوٹیوب پہ نہیں آیا ہمارا ویلوگ بھی کوئی نہیں آیا اس کی بہت بڑی وجہ تھی جس کے وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی بہت زیادہ ہے اس تحمینہ کی چینل پر تحمینہ نے منت بھی کی اور اس کا چینل جو ہے وہ دیمونٹیز ہو گیا کچھ غلطیاں تھی نیو ہے نا تو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں کچھ غیر فکیشن وغیر رہتی تھی تو ہم نے ان پر تھوڑا توجہ نہیں تھی تو وہ بھارے چینل جو ہے پھر وہ دیمونٹیز ہو گیا تھا تو ابھی تک جو ہے دیمونٹیز ہے کافی اصلا جو ہے ویلوگ بھی نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ اپنے ویوئرز کے ساتھ جو ہے ہمارا رابطہ ختم ہو رہا ہے تو اپنے ویوئرز کے ساتھ جو ہے اپنا جو چینل کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ اپنے ویوئرز کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں اور آپ سب بین بھائیوں نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا چینل جو ہے دوبارہ سے ریکوور ہو جائے اور مونٹیز ہو جائے کیونکہ جس وجہ سے اس بچی نے چھانا بنایا تھا تو وہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے اب جو ہے تہمینہ کپاس بھی چھوڑ رہی ہے محنت کر رہی ہے دوبارہ تو بجی بجی سی رہتی ہے ایسے جیسے اس کا نقصان ہو گیا بہت زیادہ تو اس سے پوچھتے ہیں جب آپ کے ساتھ بھی سلام دعا کر رہتے ہیں کہ وہ پریشان کیوں ہے اور آپ بھی کومنٹ کے ذریعے ضرور اس بچی کو تسلیہ دیں تاکہ وہ جو ہے دل نہ ہار بیٹھے پریشان نہ ہو زیادہ غم گرن نہ ہو کیونکہ اگر یہ چینل ریکوور نہ ہوا تو اور بنا لے گی محنت تو اس چینل تو بہت ہوئی تھی تو وہ اب اسے تسلیت دینی پڑے گی کہیں بچی وہ جو ہے دل نہ ہار بیٹھے اور دل کو نہ لگا بیٹھے یہ بات کہ میرا چینل میں نے بہت محنت بھی کی پورا سال اور چینل جو ہے ڈیموٹ ہے تو اب سب بیور کے ساتھ بچی سے بھی ملاقات کرتے ہیں چلتے ہیں تو آپ نے ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے انام کے طور پر چینل تو ضرور سبسکرائب چلنا ہے تو چلتے ہیں اب تحمینا کے پاس اور اسے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہے اور اتنے دن گلاغ پر بھی نہیں آئی تو آپ چلتے ہیں اس کے پاس تو چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بس کر اب کیا ہے مغرب کا ٹھائم ہو رہا ہے مغرب کی ازانیں بھی تھوڑتے ہیں تک ہونے شروع ہو جائیں گی تو بس کرو اب اتنی دل کو کیوں لگا رکھیے اپنے چینل کی متعلق یہ کیا کوئی اور بات ہے کپاس چون گئی ہونا تو تھک گئے چون تو پٹہ بھی آپ نے یہ پھارا ہوا پہنا ہوا ہے تو کیا کرو کپاس کی چنائی کر رہی ہونا تو جب پیسے آ جائیں گے تو پھر ان سے کپڑے بھی لوں گی سرد دیں گے سرد دیں گے کپڑے پیر لوں گی آج کتنی کپاس چون رہی ہو آج تو امی اور میں نے ایک بار تو چنائی کر لیا ہے کپاس کی تو دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا دوسرا وہ کہتے ہیں دوبارہ جو مطلب کہ کپاہ نکل آتی ہے دوسری بار اچھا وہ چنائی کر رہی ہو آج اچھا کتنی کپاس چون لیتی ہے تو کتنی کپاس چون لیتی ہے میں تو بس تقریباً بیس چونتی ہوں یا بیس سے کم چون لیتی ہوں آج امی بیس کلو کے کتر کتنے پیسے بن جاتے ہیں بیس کلو کے یہاں پہ تو تین سو بیس کلو کے تین سو اور چالیس کلو کے چھے سو بیس کلو جرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے اب دوجہ یا جو چنائی کر رہے ہیں تو بیس کلو کے لیتی ہے برکن کپاس کپاس ہوتی ہے تو پھر آپ نے اتنا پریشانی کیو لے کر رکھی ہے پھر کپاس چونوں دل لگا کے کپاس ہے شکل بھی آپ کی کالی ہو گئی ہے ہاں اب تو کالی ہو گئی آپ یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں بناتی کیوں کیوں بناو ویڈیو جب میرے ویوئرز میرے ساتھ نہیں دے رہے تو کیا کریں ویوئرز تو آپ پوچھ رہے تھے ویڈیو کیوں نہیں آرہی تو پھر تو پھر چینل کا مسئلہ بن گیا تھا نا وہ ڈیمونٹیز ویڈیمونٹیز تو وہ ہو جائے گا نا وہ اس پہ کام تو کرا رہے ہیں پھر وہ ہو جائے گا اتنا دل کی بھار گیا ایک سال میں نے پوری محنت بھی کی ہے اپنے رشتہ داروں سے بھی اتنی باتیں سنی ہے تو وہ بھی اب ان کو بھی موقع مل گیا ہے باتیں سنانے کا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو چینل بنایا تھا کتنے پیسے کمالی ہیں کو کیا جواب دوں گی وہ دیکھنا ان سے پھر ہم کہہ دیں گے نا کہ محنت تو پھر کوئی بھی کام ہو چلو محنت تو پھر کرنی پڑتی ہے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کا فال بھی محنت ہے تو آپ نے اگر چینل بنایا تھا اس لیے کہ میں اپنے لئے اور اپنے سسٹر کے لئے کچھ کر لوں گی تو اگر چینل ڈی مونوٹیز ہو گیا تو اس میں بھی کہ اللہ کی حکمت ہوگی انشاءاللہ مونوٹیز ہو جائے گا کوشش تو پہ رہے ہیں تو آپ ویلوگ بناتی رہو نا آپ ویلوگ تو نہ کرو نا چھوٹی تو نہ کرو پھر آپ کے بھی حسن جائیں گے کہیں گے وہ تحمیل ہے چینل آج پہلا آج کا جو پہلا ویلوگ آپ بنا رہی ہو نا اس میں اپنے ویلوگ کے ساتھ جو ہے نا اپنے جو دوخ آپ نے شیئر کر دیا ہے تو اپنے ویلوگ کے ساتھ ہم یہ بھی بات شیئر کرتے ہیں کہ ویلوگ آپ نے اس کی چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے تاکہ دل چھوٹا کیوں ہے یہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ضرور مونٹیز ہو جائے گا آپ بین بائیوں کی دعائیں انشاءاللہ ضرور رنگ لیں گی اور یہ چینل مونٹیز ہو جائے گا کھوئے کھوئے سے بیٹھنے کا کوئی فیادہ نہیں ہے چلو چلو چار بن جائے گا چینل گرو کر جائے گا پانچ سال میں کھپاس کی چنائی کر پھر میرا جیز بنے گا یہ تو ہے پانچ سیزن پانچ سال کھپاس سیزن بھی اچھا شرطی ہے اب تو اس بار کھپاس بھی نہیں ہے بس تھوڑی سی اتر آتی ہے چلو پھر اور بار تو گھر جیسے کام کائٹ پڑے ہو ہیں وہ تو کرو نا آپ چینل کے پیچھے جو ہے کھپاس چون کے ہاتھ تو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہو جو ہے نا آپ کوش struggle کرو طاقت بن رہو ایسے نہ کرو کہ ہمت ہار جاتی ہو جو بھی کام کرتی ہوں تو ہوتا نہیں ہے چھوٹی موٹی ویڈیو کے ذریعے اپنے ویویوز کے ساتھ ویلوڈ کے ذریعے آپ شیئر کر دی ہے کہ ہمارا چینل ٹی ون اٹی پاک جو نراز گی تھی یہ تو بھی دل نہیں ہو رہا تا کہ اللہ پاک ہمارے بہن بھائی جو ہیں بہت پریشانی بنی ہوئے تو ہم بناتے رہے ہیں وہ ہمارے دکھ پہن بھائیں ہیں تو ان کے لئے بھی کچھ کرو نا وہ آپ نے جو گولک رکھی ہوئے اس میں کچھ کرتی ہو تو وہ بھی تو سلا بھائیں اٹھا کر دو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ضرور آپ جو پاس کی چنائے کر دیں اس کے جو پیسے ملیں گے انشاءاللہ 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 ضرور دیں اپنے ٹھیک نا جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دعا کر دیں اور جتنی زیادہ سے زیادہ دعا تو آپ کی مرضی لیکن آپ نے سپورٹ بہت زیادہ کر دیں اپنے میرے چینل کو جتنا زیادہ ضرور کریں دعا ہمارے انشاءاللہ ضرور دعا کریں سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کر دینا اور دعائیں بھی ضرور کر انڈیا اور سپورٹ بھی ضرور کر لیکن ویڈیو کریں اللہ حافظ